اعوذ باللہ نے شیطان الرحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتیم اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نخواہی ہے شہربان اور رحم کرنے والا ہے سائی بے سیدر موزد اصحاب اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں آسان آج مجھے جس موضوع پر لکھوشائی کا مقاملہ ہے سانوان ہے رحمت العالمین وہ حاصل کر گزیدہ ہستیوں کی التجا کا پریشتوں کی تمنا اور رسولوں کی دعا کا محمد مصطفیٰ بھی ہیں وہ احمد مصطفیٰ بھی ہیں وہ مطلوبِ حلائش بھی ہیں وہ محبوبِ خدا بھی ہیں سیدر مہترم تاریخِ آلنے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ایسے انسانوں کی زندیاں محفوظ رکھیں ہیں کسی نے تاریخ کے صفات کو اس طرح یہ رکھا ہے کہ اس نے جنگیز جس کے وہ انمچ نقوش چھوڑے ہیں جنہیں کوئی عام نقصان آج تک نہ میٹا سکا تو کسی کا نام اس لیے زندہ ہے کہ اس کے پائے کا کوئی فاتح زمانہ نہ تھا سکرات اور ساتون اور عرفت ہو جیسے فرسزوی ورانو نمرو جیسے ایشین شابی جو اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سبجھتا لیکن آج مجھے جس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے وہ ہے محمد اس سے پاس احمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جو جنوں انسانوں اور فرسوں سے آج تک سلام اور احمد کے حدیعہ وصل کرتی ہے اور کیا یہ میرے محمد کی کام حد ہے کہ اس پہ عدیل و نظیر کی خود حال کی کائنات مدا کرے اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان و اولا کا کیا کہنا مجھ سے کیا ہوں مدا تیری تیرے خلق میں ہے کوریاں صدی جب تیری صنا اللہ نے کی تیرے مجھ سے گتا کا کیا کہنا پاشا اللہ میرے حضور رحمت کی وہ گھٹا تھی جو پرسی تو برسی جلی گئی جس نے صرف اپنا کو نہیں اور کہ غیروں کو بھی سیرہ کیا اور یہ سواب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ علیہ مینی کا کرشمت تھا کہ حالد کو صحب اللہ حضرت علی کو شیر خدا اور جناب حمزہ کو سید شخدہ کی تبا ساتھ ہوئے یہ بھی اسے بارانے رحمت کی فواہ تھی کہ حضرت ابو بکر کو صدافت حضرت عمر کو حلافت حضرت عثمان کو صحابت صحابہ اکسرام کو جزبہ اطاعت اور اولیاء عمومت کو شرف اولائد سے رماز آ گیا مگر میں تو یہاں تک کہوں گی کہ امام کو امامت، کاری کو قررت، مجاہد کو جررت، باہ کو شکت، ماں کو اطوفت، باہی کو احوت اور بہن کو ذوہ کے خدمت بھی اسی صحیح رہے مرسل بھی ہے ساوے صدر میرا جی جاتا ہے کہ میں یہ کہوں کتنا عظیم تیرا کام، کتنا حسین تیرا کتاب تجھ پر درود بے گرا، تجھ پر سلام بے گا صدر گرامی، اگوہم مفتدہ کے انسانی حقوق کو مجھو تحصیب کا کمال سنجھا جاتا ہے اور اہل مغریب، سیناتستان کا کہتے ہیں کہ منشور انسان کی نیجات کرنا ہے مگر صاحب اے صدر انسان کی نیجات کا منشور تو آج سے چودہ سو سال قبل اب جاتا ہوئے تھا کہ مقا پر رسول اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائے تھا کہ کسی عبدی کو کسی عبدی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں اور اگر فضیلت ہے تو صرف رہیزکاری کی بنا پر جدلی وقار، آج میرے اس دعوے کو کوئی نہیں جٹلا سکتا جب بھی خوریاتا فکر کی بات ہوگی جب بھی ہیرشار میں کش مکش ہوگی جب بھی نورہ ظلمت آپس میں تکرائیں گے جب بھی اسیروں کی کہانی سنائے جائے گی تو مکہ کا دل رہی یتین آمنہ کا نورہ این شیعہ و بطالہ پاک کیا دی رہنے سٹور کا پناہ گزی ضرور یاد آئے گا کب اسی رہبر اور رہنما اسی حیر الورا اسی نور الخدا اسی احمد مطبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجاعت و پتدار سے رہنمای حاصل کی جائے گی جامے والا وقت محدود ہونے کے باعث میں یہ کیسے ہو اپنی تقریر کو سمیٹوں گی اگر آج بھی ہمیں ملک کی ناپا لگانے کا راضہ ہے اگر آج بھی ذریعت کے ہنیروں کو ازو تو وقان میں بدلنا مقصود ہے اگر آج بھی حسار سیجا گولیستان کو رشت کے بہار بنانے کی حواشت تو ہم آج بھی ہوسکتے دنیا میں سر غروب مل سکتی ہے اہدے گزیشتہ کی وہ ازمر گر تھامنے دامنے سرکارد عالم سینوں سے خورت ڈالے وہ نفرت پہ دورت